گرمی آئے یا نہ آئے موسم ابھی فیلحال تو خوشگوار ہے اس موسم کو ہم انجوئے کرتے ہیں اور ساتھ سالتا آپ پھلوں کو بھی انجوئے کریں جو سیزنل پھوچ ہوتے ہیں کل ہم نے آپ کو شٹوبری کے حوالے سے بتایا تھا آج ہم گاوہ کے حوالے سے بتانے والی مائن نوٹشلس جویریہ جی جویریہ ہم اس کا ساتھ ساتھ سا دیارہ پہنچ دیں گاوہ یعنی لوگ کے حوالے سے بھی انجوئے کرے ہیں جس کیا آپ کو بتا ہوگا کہ امرود جس میں وائٹامن اے بی سی اور امپورٹنٹ فائبر کومپننٹ موجود ہوتے ہیں اور اس کے ساتھی ساتھ یہ ایک مطلب آپ اس کو ڈیرنگ میں بھی use کرتے ہیں اور آپ باہر سے بھی کنزوم کرتے ہیں پس most probably کیا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات unhygienic امرود کنزیوم کرنے سے آپ کے پیٹ کے مسائل ٹھیک ہونے کی بجائے خراب بھی ہو سکتے ہیں تو ضروری اور احتیاط اس میں اس چیز کی ضروری ہے کہ اگر کیرہ لگا با امرود ہو یا پھر اس کے علاوہ you can say کہ normal آپ اس کو proper take care نہیں کر پا رہے اور اس کو آپ کنزیوم کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے healthy merits لاتا ہے یہاں میں بتاتی چلوں کہ امرود پاکستان میں ایک بہت ہی زبردست پھل ہے اور سوغات دی ہے اور most probably یہ کچھ سیزن کے جاتے اور کچھ سیزن کے آتے ہوئے میں بیشتر اوقات یوز کیا جاتے ہیں جب آپ ایٹنگ آؤٹ کے کنسپٹ میں کچھ نامہ کالی میچ اور اس کے علاوہ lemon base جب آپ کنزیوم کرتے ہیں it can also good for your health but most importantly ایک چیز ضرور دیکھ لیجئے کہ head should be covered, tail should be cut کیونکہ جن چیزوں سے اس کو marinate کیا جاتا ہے وہ آپ کے لیے اگر گھر پہ کر رہے ہیں تو وہ ہیلدی ہیں پر اگر باہر سے وہ چیز کو بھی کر رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ڈائیڈیا, کولرا یا پھر اس کے علاوہ کئی پروبلمز کا باعث بن ستی ہے یہاں میں بتاتی چلوں کہ جہاں پہ امرود کا استعمال ہے اور اس کے بیج کے بہت فرواید ہیں اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے بھی فرواید ہیں تو یہاں میں step by step بتاتی چلوں جو اس کے پتے ہیں یعنی جو امرود کے پتے ہیں وہ آپ کی باڈی میں دیتوسفیکیشن کرتے ہیں آپ کی باڈی کو بہت کلیر اور پوریفائی کرتے ہیں ایکٹیو اور بائیبرن رہنے کے لیے اچھا ہے میٹابلزم بوسٹ آؤٹ کے لیے امرود کے پتوں کا جو پانی ہے وہ دیلی روٹین میں آپ لے سکتے ہیں جیسے کہ نورمیل امرود لینے سے آپ کو ختم ہو جاتی ہے اسی طرح اس کے پتوں کا جو مدد پانی اگر آپ کو زیوم کر رہے ہیں چھوٹے بچے ہوں یا پھر بڑے ہوں دونوں جو بہت ایج گروپ سے ان کے لیے ٹھیک رہتے ہیں یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی most probably دیکھا جائے تو اکسر اوقات اس کے سیڈز کو ایکسٹریکتے ہیں اس کے مرود کے بیچ کو ایکسٹریکتے ہیں بلکل نہیں لیا جاتا اس میں ایک most important nutrient موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کی باڈی میں سیڈل رائٹ پڈیوس کرتے ہیں اور مسل روڈ دیویلمنٹ کرتے ہیں نہ صرف یہ کیونکہ اس میں کیلشیم اور بائکاربونیٹس آپ کی باڈی کی جو بونز ہیں ان کو سرنثن دیتے ہیں یعنی آپ کی آڈیوں کو جو غزائی نمکیات کی سپیسیبکلی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں اللہ کی طرح سے اس میں موجود فولیک ایسیڈ فولیٹ کیلشیم مگنیشیم اور مینیوٹ اماؤنٹ آف زنک جو ہے آپ کے نیلز یعنی آپ کے بال آپ کے ناکھون آپ کی آئیز اور آپ کی سکن کے لئے بہت ہی زبردست ہیں آپ روت کو سکن کے ساتھ خانے سے آپ تمام فائبر لیتے ہیں جبکہ آپ اس کا جوس کنزیوم کریں آپ اس کو جوس فارم میں لیتے ہیں تو جب بھی آپ کسی بھی پھل کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو بینیفٹ زیادہ ہیں پیت ساف کرنا ہو یا اس کے علاوہ آپ کو اس چمک ڈیس آرڈرز تو آپ اس کی لائٹن پیوری ایک چمچ ڈیلی اگر آپ بلکل درائید فارم میں اس کے سیڈز کنزیوم کریں تو آپ کی باڈی میں انسٹینٹ انرجی پروائید کرتے ہیں جو کہ it's like a very prolific and you can say it's too instant in your daily life and activities امروت پہ استعمال کیونکہ وقت کی تیز رفتاری کی وجہ سے بہت کام ہو گیا کیونکہ ہم اکثر اوقات ہی لیتے ہیں آپ اس کو پوپلی آئیز برگ لیترز، کارن، سیزنل فروٹس کے ساتھ امروت کا سیلید جب بھی آپ ہفتے میں دو یا تین بار کنزیوم کریں تو آپ کو پیٹ یا اس کے بڑی آنٹ یا چھوٹی آنٹ یہاں میں بتاتی چلو یا وہ لوگ جن کو پیٹے کا مسئلہ ہے یا گول بڑی جیسے یا اس میں سچونس ہیں یا ان کو رینل سچونس ہیں تو ان کو چاہیے کہ olives ہو گئے یا پھر olive oil ہو گیا اس کے ساتھ کچھ آپ پتے لیجیے یا ملود لیں اور اس کا جوس یا سمودھی ضرور ایڈ کریں سیلری لیمن اور اس کے ساتھ جیسے ڈیابیٹک پیشنٹس کیلئے بڑا مینیوٹ اس میں فرکٹوز لیول ہوتا ہے اس میں بڑا مینیوٹ گلوکوز لیول ہوتا ہے جو آپ کی بڈی کو اتنا ہی میتھا پروائیڈ کرتا ہے اگر اگر خجوروں کے ساتھ ملود کا استعمال کیا جائے تو آپ کی بڈی میں انسٹینٹ انرجی سوس ہے آپ کسی بھی بیماری سے انلنس سے ریکووری چاہتے ہیں یعنی آپ کو کوئی فیورز لے چکے ہیں آپ نے کوئی بھی کسی بھی قسم کی سرجری کروائی ہوئی ہے تو آپ بالکل اس کو سوفٹ سا سٹیم آؤٹ کر لیں مدب نرم غزہ میں آپ اپنا امروت کو بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ نہ صرف آپ کی بڈی کو انسٹینٹ توانائی فراہم کرتا ہے بلکہ سادھی ساتھ آپ کی بڈی کے بند کھولی آتا ہے آپ کا خون اور آپ کی رگیں ساف کرتا ہے آپ کی بلڈ بیزلز امروت ہوتا ہے آپ کو کھولی ملتے ہیں آپ کی بڈیوز امروت میں بڈیوز لیکن ملتے ہیں آپ کی بڈیوز ملتے ہیں امروت بڈیوز جو ہونے امروت بلکہ چکے آپ اس کو ضرور ایک دفعہ چیک کیجئے کہ کتنا جوسی ہے کتنا فریش لگ رہا ہے کیونکہ اس کی جو فریشنس ہوتی ہے اس کی شیلف لائف اور ٹائم ٹیمپریچر کنٹرول ہے ان سم چیزوں پہ آتا ہے کیونکہ کوئی بھی ایسا فروٹ جو کہ پیریشیبل یا پھر سمی پیریشیبل میں آتا ہے وہ ہمیشہ بہت تیز دھوپ سے یا موسم کے اسرات سے خراب ہوتا ہے جس کے بعد اوکسیڈائز ہونے کے بعد وہ استعمال کے کابل نہیں رہتا اور بلکہ آپ اس سے ہلتھ بھی میریٹس میں آ سکتے ہیں تو امروت کنزیوم کرتے ہوئے یعنی یوز کرتے ہوئے کھاتے ہوئے ضرور دیکھیں کہ وہ ہلتی ہے فریش ہے جوسی ہے اور اس کو اس کی فیزیکل اپیرنس سے لے کے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیا ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو ہلتی طریقے سے کنزیوم کر سکتے ہیں اور ہلتھ بینیفیٹس لے سکتے ہیں جی جناب اور جوویریا نے آپ کو اتنی زبادہ سٹیپس بتا دی ہیں امروت کے حوالے سے اور اتنا عزبتیس فیوٹ ہے اور آپ اگر اس کو نوملی کنزیوم بھی کٹے ہیں ہماری گھرمی بہت ادھا ترینڈیس کا کہ ہم لوگ میکس فیوٹ کی کچھ بھی چاڑ بنا کے ابا میرے بہت چاک سکاتے ہیں تو بہت چالے لوگوں کو اگر پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کی سکن کے لیے بھی اچھا ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیٹیل آپ کو جوویریا نے بتا دی ہیں اس سے زیادہ کیا بتائی جائے